امریکن پاکستان میں انٹرسٹڈ ہیں اور پاکستان سے تعلقات رکھتے ہیں اور پاکستان کو بلکل بھی کسی بھی سٹیج پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو ڈمپ کر دو پاکستان کو ساتھ دے لیکن لور لیول پہ لور انگیجمنٹ ہوگی مختلف قسم کی انگیجمنٹ ہوگی مگر اس جھگڑے میں تو بلکل ہی نیوٹرل ہیں ایک سائفر کا ذکر ہوا اس کے بعد ہوا کہ جی امریکی سازش تھی ڈانلل لو صاحب کا بھی نام آیا سامنے پھر اس کے بعد باجوہ صاحب اور حسین اکانی اور گرینئر تو آپ یہ ذرا سیکنسی ویونٹس جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ذرا بازے کر سکتے ہیں ہمارے لئے تھوڑا بات دیکھیں اس معاملے میں مجھے ایک ایڈوانٹیج حاصل یہ رہا ہے کہ میں دونوں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں سے میں نے بات کی یعنی امریکن سے بھی پاکستانی سے بھی اور انہوں نے دونوں نے یہ بات کی کہ نہیں اس میں کوئی دھمکی نہیں تھی کوئی سازش نہیں تھی ہاں سخت الفاظ میں انہوں نے ایک بات کنوے کی تھی اس لیے کہ امریکین ناراض تھے ان کے دورہ روس سے جو ماسکو میں اس دن بیٹھتے تھے جیزن ریشہ نے انویڈ کیا یوکرین کو اس بات کو پسند نہیں کیا گیا اور انہوں نے کہا ان سے کہ اس بات کو پسند نہیں کیا گیا ہے فیوری لنچ تھا اس وقت کے جو صفیر تھے اسد صاحب کا تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے لنچ جو ہوتے ہیں یا لنچز یا ڈینرز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اس میں آپ کھل کے بہت ساری باتیں جو فارملی نہیں کہہ سکتے وہ ان فارملی کہہ دیتے ہیں لیکن ان کی کوئی افیشل حیثیت نہیں ہوتی کہ انہوں نے ایک ان فارمل گفتگو کی تھی جس کو ہم نے بہت پڑی سادش بنا کے پیش کیا اور اس بات سے امریکی بہت ناراض ہیں کہ ہم نے یعنی پاکستانیوں نے ایک ان فارمل بات کو یوز کیا پولیٹیکلی اور اس لیے وہ اپنا نہ صرف امران خان میں انٹریسٹڈ ہیں نہ صرف پاکستان میں جو ہو رہا ہے ملٹری کورٹس اور آرمی ایکٹ کے تحت جو سیویلینز کو ٹرائی کیا جا رہا ہے ان میں انٹریسٹڈ ہیں تو بیسکلی کہہ دیں جو پاکستانیوں نے کرنیک کریں وہ ناراض ہیں آپ سے ناراض ہیں کیونکہ وہ اس بات کو اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے دیکھیں وہ امریکی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو ترقی پذیر دنیا ہے وہاں امریکہ کو گائن یہ دینے سے لوگ کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے تو اس کو مائن نہیں کرتا ہے لیکن اس بات کو بہت ناراض ہوتا ہے جب آپ ان کی کسی افیشل کو نام لے کے ٹارگیٹ کریں اور جس طرح ہم نے ڈانلڈ رو کو ٹارگیٹ کیا اس پہ بہت ناراض ہوتا ہے اچھے ڈانلڈ رو صاحب کا کیا کردار ہے کیا کردار رہا ہے اور کیا فیلال کردار ہیں ابراہ خان صاحب کے جو حامیت ہو کہہ دے تھے وہ ڈر گئے ہیں امریکی اب تو اس کو ہٹا دیں گے بس آپ تو یادیں ان دنوں خبریں آرہی تک اس کو جوب سے نکال رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں یار اب تو وہ اسسٹین سیکٹیف سٹیٹ ہیں سوڈ ایشیا اب تو ان کو اور پروموٹ کر کے پورا انچاری ہی بنا دیا گیا ہمارے خطے کا سوڈ ایشیا تھا تو ان کو تو نہیں ہٹایا ان کو تو پروموٹ کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسے آفیس ہے یہ بات ہمارے پاکستان میں ذکر ہوا ہے میڈیا میں کسی نے ایمفیسائز نہیں کیا ہے میں نے بات کی ہمارے کم از کم تین مختلف سابق سفیروں سے اس میں حسین اکانی بھی شامل ہیں اس میں جو تیانتے سے جیلانی صاحب بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے جو لور لیول کے ڈپلومیٹ سے جو سروس میں ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان سے دونوں سے بات کی وہ سب یہ کہتے ہیں میں ایک نام لیتے لیے سے رگیا تھا ایک اور سفیر کا وہ اس لیے کہ وہ نہیں پسند کریں گے تو تین سفیر تھے اور انہوں نے تینوں نے کہا کہ جو دانل لوگ ریپوٹیشن یہ تھی ہے ڈپلومیٹک کمیونٹی میں کہ یہ بڑے پرو پاکستان ہیں پاکستان سے ہمدردی رکھتے ہیں آپ نے ایسے ڈپلومیٹ کو ٹارگٹ کر کے اپنے خلاف کر لیے یہ سب سفیر کہہ رہے تھے کہ جی ڈانل لوگ صاحب پاکستان سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کو ایک پولٹیکل اس کے اندر پھر سائفر کے بعد اپنا ایک رپورٹ کی بات بھی آئی کہ جی لابینگ جو کی گئی گرینیر صاحب کو انہوں نے ہائر کیا اور پھر اس کے بعد جسی آئی سٹیشن چیف تھے سابقہ اسلام آباد کے اندر پھر اس کے بعد انہوں نے آگے اپنا ایک پاکستان سٹیڈی گروپ کو ہائر کیا اور اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیں گے انبر صاحب بھئی دیکھیں وہ اس پہ آپ یہ کہنا جارے کہ انہوں نے حسینہ کانی کو ہائر کیا ہائر کیا کہ نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ جو اپنا یہ خبریں جو چلے کہ جی ایک سازش کا حصہ تھا کانی تو انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے ہائر نہیں کیا تو کہتے ہیں مجھے ہائر کیے اور میں نے تیس سازار ڈالر لیے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہائر کیا کیسے آدمی کو جو اس نے خود کہا کہ میں تیس سال سے پاکستان سے میں انوار نہیں رہا ہوں پہلے تھا میں اسٹیشن وہ تھا جو اسٹیشن ہیڈ تھا سیائیہ کا پاکستان میں اب میں نہیں رہا اور لہٰذا مجھے پاکستان پہ بریف چاہیے اب اگر واشنگٹن میں آپ پاکستان کے کرنٹ ایفیرس پہ بریف مانگتے ہیں کسی سے تو سب سے پہلا نام حسینہ کانی کہتا ہے کیونکہ ایسے آدمی ہیں جو ایک مستقل کتابیں لکھتے رہتے ہیں آرٹیکرز میں لکھتے رہتے ہیں امریکان احواروں میں ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں ہر وقت لائم لائٹ میں ہوتے ہیں تو ان سے انہوں نے رابطہ کیا کہ بھئی مجھے ایک دس پندرہ بیس ہزار ووٹس کا ایک اپ ڈیٹ لکھ کے دے دو پاکستان کی موجودہ سیاسی زورتہ حال پہ موجودہ شخصیات پہ انہوں نے لکھا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پتہ کر لیں اور میں نے پتہ کیا میں نے ایک سابق ہماری جو اسٹین سیکٹیف اسٹیٹ ہے امریکہ کی جو پاکستان میں کی بڑی حمدر سے جاتی ہیں رابن ریفل سے پوچھا کہ بھئی یہ بتائیں کہ اس طرح کے اگر بیس پچیس ہزار ورڈز کی کوئی وہ لکھ کے دے آپ کو پورا جوزیر بنا کے دے کسی بھی ملک پہ تو اس میں پیمنٹ یہ تیس ہزار ڈالر ہیں یہ بہت زیادہ ہیں تو اس نے کہنا یہ بہت کم ہے عموماً اس سے زیادہ ملتی ہے حسینہ کانی بتانیکین وجوہت کے بنا پہ تیس ہزار پہ راضی ہو گئے تیس ہزار تو کچھ بھی نہیں ہے ایسی ڈالرزوے کے لیے تو وہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں بھی کوئی بہت بڑی سادش تھی